بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سارے ایسپیرنٹس جو کل رات میں نے ایک جو انیشیل انڈرسٹینڈنگ تھی اس ٹیسٹ کے مطالعہ اور اس کو گائیڈ لائن جو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں کچھ کوئیسٹن تھے جن کو میں آنسر کر دوں کہ پوچھ رہتے کہ ہم فرس ٹائم ٹائپنگ ٹیسٹ دینا ہے تو ہم کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں پہلے آپ لوگوں نے جو ٹیسٹ پاس کیا ہے کئی ساری بکس میں سے تھا کئی سارے پیجز تھے اس کو آپ نے کور کیا اب صرف کی بورڈ ہے آپ کا چند کیز ہیں اور آپ کے سمنے ہیں اور اس پہ صرف ہاتھ آپ کا ہے انگلیاں آپ نے چلانی ہے بات اتنی سی ہے سمجھنے کی تو ویل پاور اپنے آپ میں لے کے آئیں جو چیز آپ کریں گے یہ آپ کے فائدے کی ہے آج اس سے فائدہ جتنا اٹھا سکتے ہیں کل کو اٹومیٹکلی جو ایک امارت کی ایک اینٹ رکھ دیتے ہیں اگلی اینٹ جو ہے اس امارت کو اور انچہ کرتی ہے تو یہ مائن میں آپ رکھیں کہ آپ کی ایبیلیٹیز آپ کے انٹلیکچ میں جتنی اضافہ ڈے بائی ڈے ہوتا جا رہا ہے آپ کی پرسنیلٹی گروم ہوتی جا رہی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ آپ میں کتنی چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں اگر آپ نے کبھی پہلے ٹائپنگ وائپنگ نہیں کی تو کوئی بات نہیں ہے اب تو کر سکتے ہیں اگر آج بھی نہیں کریں گے تو کب کریں گے یا تو پھر یہ ہے کہ آپ سرندر کر دیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کریں یہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کرنا ہے تو سو کرنا ہے یہ ایک کی بورڈ ہے آپ کے پاس اور کی بورڈ پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے ابھی تک انٹی ایس نے کوئی سکی ایول بیشو نہیں کیا پوچھ رہتے کہ ہفتہ ہے دس دن ہے پندرہ دن ہے جتنے دن ہے آپ ایک ہفتے کا مائنڈ میں رکھ کے 30 words per minute with accuracy پہنچیں اس سے زیادہ آپ کو time ملے گا practice زیادہ کر لیں آپ 50 words per minute پہ چلے جائیں گے تو آپ کا weightage اور بڑے گا آپ کو marks اور زیادہ ملیں گے تو مطلب یہ نمبر آپ کے ہاتھ کے ہیں آپ کی آنکھوں اور آپ کے mind کے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور ایک ہفتے کی بات ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر 30 words per minute پہ نہیں پہنچتے 25 words پہ پہنچتے ہیں تو بھی آپ میں بہت زیادہ learning بھی آئے گی اور 30 words per minute میرے خیال میں کوئی اتنی بہت بڑی بات نہیں سوائے اس کے کہ جو fear ہے اس کو side پہ رکھ دیں اور انشاءاللہ یہ جو آپ کا fear ہے یا جو آپ کو tension ہے کہ ہم کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے وہ مجھے last جو میں نے tutorial رات کو بھیجا ہے اس سے مجھے idea ہو گیا کیونکہ آپ لوگوں کے کافی مجھے اس پہ response بھی ملا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو بڑا ایک اچھے انداز ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ next اس کو tutorial in time جلدی میں upload کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی ضرورت مجھے feel ہوئی ہے تو آپ لوگ response کیا کریں ویڈیو کو جتنے response میں اس چیز سے ہی دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کتنے مجھے question کر رہے ہیں اور کچھ valid question ہوتے ہیں جن کا answer کرنا ضروری ہوتا ہے اور کچھ invalid question ہوتے ہیں جن کا میں answer وہاں پہ کرنا مناسب نہیں ثمیتا ہے بلکہ یہ ثمیتا ہوں کیونکہ ابنا time ضائع کرنے والی بات ہے جیسے کہ اب senior auditor کا test کب result آ رہا ہے یہ ہر ویڈیو پہ آیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی comment تو دیکھیں and fpsc نے وہ result announce کرنا ہے مجھے خود نہیں اس کے بارے میں پتا جب آ جائے گا تو آ جائے گا fpsc اس طرح und predicted ہے اس کے result کا کچھ confirm ہم نہیں کہہ سکتے تو ٹھیک ہے میں نے class آپ لوگوں کو پڑھایا ضرور یہ بات ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے کہیں یہ جو commission ppsc nts fpsc میرے کوئی link ہے میرا ایسا کچھ نہیں ہے میں صرف آپ لوگوں کو coaching دیتا ہوں تو آج ہم جو بات کریں گے اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو intimate کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ppsc کے through service center officials کی جو 589 jobs آئی ہیں اس کی classes ہم نے آئی سے start کر دی ہیں تو جو اس کے پنجاب کا ڈو مثال رکھنے والے class join کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ ہمارا number بھی given ہے اور website کا جو ہے یہ email website کا address بھی given ہے email یہاں پہ mention نہیں میں کر سکا تو یہ آپ اس کو use کر سکتے ہیں چلتے ہیں اپنے topic کی طرف ہمارا آج کا جو topic ہے how to increase typing speed now جو last lecture ہم نے بات کی اس پہ میں نے آپ لوگوں کو convince کیا کیسے کرنا ہے لے کے کیسے چلنا ہے شروع کیسے کرنا ہے اس سے اگلی آپ بات کرتے ہیں now that you are convinced about the importance of typing quickly and accurately let us move on the how of it کہ ہم اس کو کیسے کرتے ہیں here are six ways to significantly improve your typing speed and accuracy six ways میں سے پہلا way ہم آج سیکھ رہے ہیں باقی ہم one by one cover کریں گے انشاءاللہ rework سب سے پہلا topic جو اس کے بعد ہمارا آتا ہے rework the way you type کہ آپ جس طریقے سے type کرنے کا آپ کا جو style ہے اس کو اگر پہلے ٹھیک ہے تو زبردست اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ rework کریں سوچیں کہ آپ کس طرح typing کرتے ہیں آپ کا style کیا ہے وہ ٹھیک کرنا ہے ٹھیک کیسے کرنا ہے وہ میں ابھی اسی election میں ہی آپ guide کرنے ہوں تو یہ آپ hands کا دیکھ لیں اس پہ details آگے چل کے بات کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ طریقہ غلط ہے آپ کے جو ہاتھوں کا یہ triangle type بنا ہے یہ غلط ہے آپ کی اس طرح ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے keyboard کے اوپر next picture آپ کو یہ جو آپ کی keyboard کا angle ہے یہ keyboard کا angle ہے آپ کے ہاتھ کبھی یہ angle ہونا چاہیے اس کے parallel اور دوسرے نمبر پہ یہ آپ کا غلط style ہے اس کے بالکل parallel میں رکھنا ہے اور دوسرا سیدھے ہاتھ رکھنے ایسے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ آپ کا جو posture ہے اس پہ بھی آگے چل کے ہم بات کریں گے یہ دیکھیں angle اس طرح یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے تو یہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا یہ تصویر آپ اس کو mind میں رکھیں کہ آپ کی shape کیا ہونے چاہیے جب type آپ کر رہے ہوں گے اچھا لی the first step to improving your typing speed and accuracy is to reconsider the way you approach typing کہ آپ typing کس طرح کرتے ہیں آپ کی speed اس پہ بہت depend کرتی ہے کہ آپ posture کیا style کیا the moment you sit down to get some typing done is what decides everything that follows next تو کس طریقے سے آپ کر پاتے ہیں یہ آنے والے step ہیں وہ آپ اچھے style سے اس کو follow کرتے ہیں adopt کرتے ہیں تو اچھی typing speed کرنا آسان ہو جائے آپ کے لئے a proper posture is the first step تو typing habit one cannot achieve high typing speed while maintaining acceptable accuracy ایک تو آپ کی accuracy بھی بڑھے گی ایک دوسرے نمبر پہ آپ کا ثقاویٹ بھی کم ہوگی اور speed بھی بڑھے گی اگر آپ proper posture design کریں گے اپنا to get started make sure that you are sitting upright آپ نے بالکل سیدھے ہو کے بیٹھنا ہے and with your back not leaning forward towards your desk اور آپ کو آگے جھوکنے کی ضرورت نہیں بلکہ سیدھے ہو کے بیٹھنا ہے اور جب آپ typing کر رہے ہوں گے تیسٹ میں تو آپ کتنا اچھے طریقے سے کر رہے تو ایک impression آپ کا چھوڑے گا اگر وہ فورا سی assessment لگا کے number لکھ رہے ہیں اگر وہ آپ کا return میں کچھ لے رہے ہیں تو اس میں posture اتنا نہیں ہوگا بلکہ آپ کا output زیادہ matter کر گئے a proper upright position helps increase concentration levels اس posture سے کیا ہوتا ہے آپ کی concentration ہوتی ہے جیس سے آپ کی speed بڑھ سکتی ہے وہ فوکس آپ کو ہینڈ جو ہے یہ ٹچ نہیں ہونی چاہیے جو آپ کے ہتھے لیاں ہیں بلکہ اوپر اس طریقے سے ہینڈ آپ کے پہلل کی بورڈ کے ہونے چاہیے تو یہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ style بھی غلط ہے اور یہ style بھی غلط ہے جہاں پہ touch watch نہیں کرنا اور بلکل بھی اوپر سے ہاتھوں کو نہیں لے کے آنا ٹائپنگ کے لیے اچھا secondly the way you position your wrists and elbows also make a considerable different in typing faster and accurately آپ کی ایک wrist کی position ایک elbows کی یہ پر ہوگی تو آپ کی fast typing کرنا آسان ہوگا make sure that your elbows are at right angles to the keyboard جو keyboard ہے اس کے right angle پہ مطلب اس کے سیدھے ہونے چاہیے and that your arms are not bent upwards or downwards نہ تو ہاتھ اوپر یکے ہونے چاہیے نہ نیچے جیسے ہم نے پچھلی picture میں دیکھا this bending of your arms will make it harder on your four arms to wrist if not position accurately اگر آپ اس کی position نہیں کرتے تو wrist کے لیے اس کو maintain کرنا اور fingers کو maintain کرنا کہ آپ بوجھ بھی بردائیت کریں اور آپ انگلیوں کو بھی سپورٹ کریں اور آپ کے mind کو سپورٹ کریں کس طرح سے آپ کرنا left اور رائٹ یہ مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کی position elbow اور wrist کی بھی ہونا ضروری ہے یہ آپ کی elbow یہ سیدھا آپ کا angle ہوگا اور یہ آپ کا غلط انداز ہے یہ میں جو پہلے بھی دو تین دفعہ سے اسی پہ بات کر چکا ہوں اور اس کے بعد ہے اپار پرپر پوزیشنگ آف ٹائپنگ فاسٹر تو کس طریقے سے آپ فاسٹل ٹائپ کر سکتے ہیں اس پہ ہم مزید آپ کو فنگر کے لیے سے گائیڈ کر لیتے ہیں left hand pinky finger should be placed on the a یعنی keyboard جو ہے آپ کے left پار پہ میں بھی آگے چلکے آپ دکھاتا ہوں تو pinky کا مطلب ہے کہ چنگلی ہے جو سب سے left side پہ آپ left hand کے وہ a پہ ہونی چاہیے and should be responsible for all the keys to the left of it including left shift caps lock یہ جتنی بھی ہیں یعنی کہ جب آپ نے a سے a کے اوپر آپ کی چنگلی ہوگی تو جتنے بھی بٹن ہوں گے ان سب کو کنٹرول کرنا اسی کا کام ہوگا اس میں کیپ lock ہوتا ہے کنٹرول اور کمبینیشن آف جو ہے کیز وہ سارا اس نے کنٹرول کرنا اب یہاں پہ ہم کریں تو left چنگلی یہاں پہ ہونی چاہیے اب اس کا فورا سے یہ cap lock on کرنا ہے capital میں لکھ دبا کے تو بٹن دبائیں گے تو وہ آپ کا وائس ورس ہوگا یعنی کہ caps کو کیا ہو ہے تو capital لکھے گا shift کے ساتھ اگر بٹن دبائیں گے تو وہ سمال میں لکھے گا اگر سمال پہ بٹن چال رہا ہے تو shift پہ آپ فنگر ہوگی اور ساتھ اس بٹن پہ ہوگی تو پھر آپ بڑا لکھے گا تو یہ اس طریقے سے اب چنگلی یہاں پہ ہے رنگ والی فنگر اور درمیانی فنگر اور اس سے شہادت والی انگلی یہاں پہ ہونی چاہیے یہ تو ہوگیا left اس کے بعد the right hand pinky key should be placed on the colon semicolon button and should be responsible for everything on the right of the keyboard اب کس طریقے سے کہ اب آپ کے right hand کی جو چنگلی یہ اس پہ ہونی چاہیے اور اس سے جو ring finger ہے L اور اس کی center والی K اور شہادت والی J پہ ہونی چاہیے تو اس طریقے سے یہ آپ کے keys occupies ہو جاتی ہیں ASDF اور ادھر سے ہو جاتا ہے colon semicolon LKJ تو یہ شہادت والی انگلی جو right side کا ہے اس نے left hand ہے اس کی شہادت والی انگلی جی کو دبانا ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ پوزیشن ہونی چاہیے آپ کے hands کی left اور right اور ساتھ میں T کو اس کے علاوہ یہ جو ہے جو آپ نے D پہ رکھی ہے وہ E کو کرے گی S پہ رکھی ہے وہ W کو اور A Q کو اور سیم اس طریقے سے نیچے والی اپنے keys کو کنٹرول کرنا ہے کہ آپ نے کون سی finger کے ساتھ کس جو ہے letter کو پریس کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ کا control generate ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ نے یاد رکھ رکھ ہے کہ آپ کی کس finger نے دبانی ہے کس key duty ہے تو آپ نے اس پہ ہاتھ رکھ کر پر 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 کریں اور ساتھ میں پھر اوپر کی طرف move کریں پھر نیچے یہ space bar کی جب آپ space دینا چاہیں تو اس کو دبانا ہوتا ہے اس کے لئے ضروری نہیں آپ right thumb use کرتے ہیں لیکن ایک عادت بنا لیں وہ جو بھی use کرنا چاہتے ہیں تو the ring finger middle finger and index finger of your left hand should be placed on the keys sdf یہ میں پہلے آپ بتا چکا ہوں اور اس کے بعد the ring finger middle finger and index finger of your right hand should be placed on the keys lk and j respectively ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے یہ ہمارا second tutorial تھا کہ آپ control کیسے کرنا ہے آپ position کیسے کرنا ہے اور آپ ہاتھ اور fingers کہاں پہ ہونی چاہیئے اس کی اپنے جو practice کرنے ساتھ میں اور اس کے بعد انشاءاللہ next جو ہمارا important step ہوگا وہ بھی میں آپ گائیڈ کروں گا next lecture تک خدا حافظ اور آپ مجھے response کریں گے جتنا اچھا response ہوگا اتنے ہی آپ کو اچھی جو ہے میں آپ کے لئے tutorial guideline مہیا کرتا رہوں گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی اللہ حافظ